ہیلو فرینڈز جو سٹوڈینٹ نائن سے تیند میں آئے ہیں یا فسٹر سے انٹر میں آئے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے کافی مہت پون ہو دی ہے جب سٹوڈینٹ نائن سے تیند میں آتا ہے یا فسٹر سے انٹر میں آتا ہے تو انہیں بڑی اتصکتہ ہوتی ہے بڑی جگیا سا ہوتی ہے کی ہائی سکول اتھو انٹر میں کس برقا کی کوپی آئے گی اور کوشن پیپر کیسا ہو تو یہاں پر ہم ہائی سکول انٹر میں کس برقا کی کوپی آنے والی ہے یہاں ہم پوری کوپی آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر پریسٹ بھی دکھائیں گے کس برقا کی پریسٹ ہوتے ہیں کتنے پیج ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ڈرائنگ کی کوپی آتی وہ کس طرح کی ہائی سکول میں آتی ہے یہ بھی ہم پورا بتائیں گے اور کوشن پیپر کو بھی ہم آپ کو دیکھانے کا پریاس کریں گے اور کس پرکار سے پرثم پرشٹ کی انٹری کرنی ہے اس کی پوری جانکاری ہم یہاں پر دیں گے چلی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ لیجئے اب یہ ہے دیکھیں ہائی سکول جی کی جو کوپی ہے وہ اس پرکار کی کوپی آتی ہے اور ہائی سکول کی جو کوپی ہوتی ہے اس میں جو پیجوں کی سنکھیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سولے پرشٹ ہوتے ہیں اتنے پرشٹ ہوتے ہیں اس میں سول ہے دیکھیں یہاں پر لکھیں یہ سولے پرشٹ ٹھیک ہے اور اس میں سولے پرشٹ جو ہوتے ہیں یہ پرنٹ فیج اور اس سے پیچھے کا پیج ملا کے ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں چوڑ کے باقی چودے پیج اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ادھر والا بھاگ ہے یہ والا اس میں جو ہے نمبر فیڈ ہوتے ہیں ایسے نمبر آپ کو دینگے وہ اس والے بھاگ میں فیڈ فائید کرنے اس والی لائن سے آپ کو کوئی بھیinte میرانے والی اندر نعکو جو لائن بنید دکھائی دری ہوگی اس میں آپ کو کوئی بھی انکلی نہیں کرنین اس میں آیا جب کوئی بھی تردہ آیا ہے اس کے اپنے والی بھاگ Pak کی اندر کنگن نمبر چیپی ہے اس پوری والی بھاگ پر نمبر چیپی توک ٹھولی ناگو پہلے واپلے بھیجان شقیات کے اندر تatan لوجود جب وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں جو کوشن پیپر ہوتا وہ اسٹرکار کا ہوتا ہے اور یہ دارک سا بنو ہوا ہے یہ کہلنا تھا پیپر کوڈ یعنی 820MZ اس کوشن پیپر کا پیپر کوڈ ہے اور ایک بات اور بتا دیں کہ کوپی کا بھی کوڈ ہوتا ہے تو جو کوپی کا کوڈ ہوتا ہے یہ والا کورنر پر لکھا ہوتا ہے یہ میں نے ہائٹ کر دیا یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو پیپر یہاں پہ جو دکھا ہوتا وہ پیپر کوڈ ہوتا ہے اور یہ پیپر کوڈ آپ کو کوپی کوڈ ہوتا ہے آپ کو کوپی کے اندر بتا ایک پرسٹ پر لکھنا ہوتا ہے یہ جروری ہوتا ہے سیپٹی کے لیے اور رول نمبر پیپر کوڈ اور رول نمبر کوپی کے اندر بتا ایک پرسٹ پر لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کوشن پیپر ہے اور یہاں کوشن پیپر میں یہاں رول نمبر لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے یہاں اپنا نام اپنا ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں اس کے entry کیسے کرنی ہے اس کے بھی ہم آپ کو پوری جان کری دیں گے تو جو entry کرنے والا بھاگ ہے وہ اپنا بھاگ ہے اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لائن ہے یہ والی اس لائن سے آپ کو right میں یعنی اس سائل میں کچھ بھی entry نہیں کرنی ہے تو جو entry کرنی ہے اس والے بھاگ میں کرنی ہے اور کیسے entry کرنی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سسایر پرچھارتی کا انکرومانگ یعنی اپنا رول نمبر یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے تو آپ اپنا جو رول نمبر ہے وہ یہاں پر ڈال دیں گے اور صاف سوچ ڈالنا کیونکہ فرسٹ امپریشن اجدہ لاشٹ امپریشن اگر آپ رول نمبر میں کٹنگ کرتے ہیں تو یہ معلوم چل جاتا ہے بچے میں دم نہیں ہے اس لئے رول نمبر کو اچھا سے ڈالنا ہے اور پہلے سے ہی آپ کو پریکٹس کر کے لکھنی ہے پہلا ہے پرچھارتی کا انکرومانگ انکرومانگ میں تو انکروم اس طرح ڈالنا ہے دوسرا ہے پرچھارتی کا انکرومانگ سبدوں میں تو سبدوں میں آپ کو اس پرکاش ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر ہے ویسے ایوم پرسنپتر تدہ سنکیتانگ دیکھیں تین چیزیں تو ویسے میں تو آپ کو جیسے یہ لکھنا ہے کیا ہے ویسے آپ کا گھڑت پرسنپتر کی آنچ چونکہ ایک ہی پیپر ہوتا ہے تو ہم پرسنپتر کی جگہ لکھتے ہیں اور دوسرا ہے یہاں پر پرسنپتر پر انکرومانگ سنکیتانگ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو کوشن پیپر دکھایا تھا اس پہ جو لکھا ہوتا ہے دارگ والا یہ کلاتا ہے میں ایک بار اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ والا یہ کیا کلاتا ہے پیپر کوٹ کلاتا ہے 822MZ تو میں نے دیکھیں یہی پہ یہ والا 822MZ یہاں پر بھر دیا ہے پرکچہ کا دن یعنی جس دن آپ پرکچہ دیتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو دن لکھ دینا سومبار جسے میں نے مان لیا سومبار ہے تو آپ کی جس دن پرکچہ ہوگی وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے پرکچہ کی تیتھی ایوام پالی تو یہاں پر پرکچہ کی تیتھی کا مطلب ہے دناغ ڈیٹھ ٹھیک ہے اور ایوام پالی پالی کا مطلب ہے پرثم یا دیتیا اگر مورننگ میں ہوتا ہے صبح ہوتا ہے تو پرکچہ ہم لکھیں گے اور اگر ایواننگ میں ہوتا ہے تو دیتیا لکھیں گے ویسے گھڑت کا پیپر تو مورننگ میں ہی ہوتا کیندر کا نام جہاں پر آپ کا سینٹر جائے گا دیکھیں اس اسکول کا نام نہیں لکھنا جہاں آپ پڑھتے ہیں یہاں اس اسکول کا نام لکھنا جہاں پر آپ پرکچہ دینے جائیں گے کیونکہ سینٹر جائے تر باہر ہی رہتا ہے تو کیندر کا نام گڑیس انٹر کولیج کیندر کا نام کیا ہے جہاں بھی آپ کا جائے گا آپ کو وہاں لکھنا ہے دیکھیں جو پوائنٹ ایس کو دھیان دیں اس میں لحظتر سٹوڈنٹ لاشٹ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے سالنگن با اتر پستکان کی سنکھیا دیکھیں یہ جو کرنا ہے آپ کو جب آپ کا پورا کام ہو جائے لاشٹ میں اگر آپ بی کوپی نہیں لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سنیے لکھ دینا ہے اور اگر آپ بی کوپی لکھ دیتے ہیں اگر آپ نے ایک کوپی لی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے ایک اگر بی کوپی دو لی ہے تو لکھیں گے دو اور تین لی ہیں تو تین اگر کوئی بی کوپی نہیں لی ہے تو یہاں آپ کو لکھنا پڑے گا سنیے اس سے نیچے والا جو کولم ہوتا ہے وہ انجریلیٹر کا ہوتا ہے یعنی جو کپشنرک چک ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے تو کچھ نیچچک کو یہاں پہ آپ کی ایک جام برون نمبر ڈالنا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے ہستاکشہ کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ اپنا نام اور ہستاکشہ اور یہاں پہ تاریخ ڈالنی ہوتی ہے یہ اتنا ہے ہائی سکول کا اب اسی پرکار سے انٹر کا انٹر کا بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں انٹر کی جو کوپی ہوتی وہ اس پرکار کی ہوتی ہے اور انٹر کی جو کوپی ہوتی ہے اس پہ جو پیجوں کی سنکھیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی 32 پیج ہوتے ہیں تو بہت موٹی کوپی انٹر کی ہوتی ہے اور یہاں پر اس کا جو ہے یہ کوپی کا کوڈ ہوتا ہے کوشن پیپر کا جو کوڈ ہے وہ یہ والا ہے جیسا کہ میں نے یہ کوشن پیپر کوڈ ہے پہلے میں کوپی آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری اب اس میں تھوڑا سا یہ چینجنگ رہتا ہے اس میں اوپر کی سائیڈ میں انٹری ہوتی ہے اور نیچے جو ہی کولم ہے یعنی اس لائن سے آپ کو تو اس سے نیچے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا یہاں پر جو کوپی آپ کے چیک ہوگی تو یہاں پر نمبر آپ کے فیڈ ہوگی نیچے آپ کو کچھ نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے آپ کو بس اس اوپر والی انٹری بھرنی ہے کیسے بھرنی ہو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے آپ کو کوشن پیپر دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس پرکار کا کوشن پیپر ہوتا ہے یہ گڑیت کا پیپر ہے اور دوزار بیس کا پیپر ہے اگر کسی کو سوال لونگ سن چاہیے تو دوزار انیس اور دوزار بیس کے جتنے بھی کوشن پیپر ہے سبی کا سوالوسن ہمارے چینل پر اپلد ہے آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں اچھے سا بیاز کر سکتے ہیں اور دیکھیں اس کی انٹری کیسے کرنی کوپی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے یہ تو ہے اس بھاگ میں آپ کو انٹری کرنی ہے پرچھارتی کا نکمانگ بننا ہے پرچھارتی کا نکمانگ سب دو میں بننا ہے ویسے، پرسنپاتر پرسنپاتر پرنکی سنکتانک پیکچھا کا دنانگ پیکچھا کی تیتھی ابن پالک کیندر کا نام بلکل وہی ہے جیسا کہ ہائی سکول میں ہے اور یہ نیچے کے دو کولا میں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا اس میں ایکزامنر ان کو خودی بننا ہوتا ہے روم نمبر اور یہاں پہ بھی ایک لائن ہوتی ہے اس لائن سے آپ کو کچھ نہیں لکھنا ہوتا جیسا کہ میں نے ابھی یہاں کو کوپی میں دیخوا نیچے کی سائیڈ میں جو لائن بیانگن کرل کی لائن ہے اس سے نیچے کی سائیڈ میں آپ کو کچھ اینٹری نہیں کھتنی ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کو کیسے بھرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس پرکار سے کوپی ہمیں پیٹ کرنی ہے تو دیکھیں کوپی کی غ comfortable وہ کچھ اس طرح سے ہیں پرچارتے کا انکرومانگ پہلے آپ انکرومانگ لکھ دیں گے آپ کی دیکھیں آپ کا جو بھی اس سے انکرومانگ ہوگا وہ لکھنا ہے ٹک پھر پرچارتے کا انکرومانگ سب دوں میں یہاں پہ آپ سب دوں میں اپنا دیکھیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو رول نمبر ہے وہ بالکل صاف اور سوچ ہونا چاہیے اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے اسی لئے ہم نے یہ آپ کو ابھی سے یہ دکھا دیا جس سے آپ ابھی سے بلکل اچھے سے دیکھ لیں جیسے آپ کو رول نمبر مل جائے گا آپ اچھے سے اس کی پریکٹس کر لیں یہ جورور ماشٹ ہے اگر آپ کوپی میں انٹی پڑھیا کرتے ہیں تو پیج کھولتے ہیں ایک جام رکھو سو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے وہ روسیار بچہ ہے پھر آپ کو نمبر زیادہ ملتے ہیں بسے دیکھیں جیسے ہم نے لکھا پرسنپتر میں کیول لکھا جاتا کیونکہ ایک ہی پیپر ہوتا ہے پرسنپتر کا سنگ کے تانگ جیسے میں ایک بار اور دکھا دیتا ہوں سنگ کے تانگ کیا جو کوشن پیپر ہے وہاں سے آپ کو لکھنا ہے یہ کیا ہے کوشن پیپر کا سنگ کے تانگ ہے تو یہاں پہ سنگ کے تانگ بھر دیا ہے اس کے بعد ہے پرسنپتر کا دن پرسنپتر کا دن دیکھیں برسپتی بار کو گروہر بھی کہتے ہیں برسپتی بار کو اگر لکھنے میں آپ کو پرولم آتی ہے تو آپ گروہر لکھ سکتے ہیں یا جو بھی دن ہوگا وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پریچھا کی تیتھی جیسے یہ لکھا پریچھا کی تیتھی لکھ دی ہم نے پچیس دو دو جار اکیس ٹھیک ہے اور سوری پالی پالی کیا لکھی دویتیا دیکھیں یہ لکھنے میں توڑا ایسی آرہا تھا تو دویتیا آپ بیسے بھی لکھ سکتے ہیں سیکنڈ بنا سکتے ہیں اس طرح کو سیکنڈ لکھ سکتے ہو اگر فرسٹ پالی میں ہے تو فرسٹ لکھنا اور سیکنڈ پالی میں ہے تو آپ کو سیکنڈ لکھنا اس بات کا دھیان لکھنا ہے کے اندر کا نام جہاں پر آپ ایک جام دینے جائیں گے اس کا نام لکھنا ہے آپ پر اس بات کا بھی سیکھ دھیان لکھنا ہے جہاں ایک جام دینے جائیں گے جیسے کسان انٹر کولیج امروہ تو آپ جہاں جائیں گے وہاں یہ لکھ دیں گے یہاں دیکھیں اتر بی اتر کستکاؤں کی سنکھیا تو بھی اترکستقام کی سنکھیا وہی ہے اگر آپ لیتے ہیں یہ لاشٹ میں بھرا جاتا ہے اسٹارٹنگ نہیں بننا ہے اگر آپ لیتے ہیں ایک کوپی تو لکھنا ہے ایک اور دو لیتے ہیں دو اگر کوئی بھی کوپی نہیں لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سنیا لگ دینا اور نیچے کے جو دو کولوں میں یہاں ہوتا ہے ایکزام رون نمبر یہ جو ایکزام جو انگری لیٹر ہوتا ہے تو سنیکچر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کا رون نمبر لکھتے ہیں یہاں پر اپنے سائن نام اور ہستاکچر یہاں پر کرتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں ہم ایک بات اور یہاں پر دکھائیں گے کہ جو ڈرائنگ کی کوپی ہوتی ہے وہ کس پرکار کی ہوتی ہے ہائی سکول کی تو دیکھیں یہ دکھا رہے تھے ہائی سکول کی جو ڈرائنگ کی کوپی ہوتی ہے وہ اس پرکار کی ہوتی ہے اور جو سمانے کوپی ہوتی ہے ڈرائنگ کا پیپر لگا اس سے جسٹ ڈبل ہوتا ہے اور ڈرائنگ میں کیوال ایک ہی پیپر ملکہ ایک ہی سیٹ اندر ہوتی ہے اسی پر لیپٹ اور رائٹ میں دونوں سائیڈ میں ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ڈرائنگ کے جو یہ فرسٹ ہوتا ہے اس میں جو انٹری ہے بلکل سیم بھی بیسے ہی بھرنی ہوتی ہے جیسے کہ کوپی بھرتے ہیں بس ایک خاص بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جو ڈرائنگ کی کوپی ہوتی ہے اس پر انٹری کرتے ہیں تو پیپر کوٹ نہیں ہوتا جاہتر جو ڈرائنگ کا پیپر آتا اس پر پیپر کوٹ نہیں آتا لیکن دو جار اکیس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پر پیپر کوٹ آئے گا یا نہیں آئے گا ہو سکتا آ جائے لیکن ڈرائنگ کا جو پیپر ہوتا اس پر پیپر کوٹ نہیں ہوتا اس لیے وہ کولنگ یہاں پر چھوڑ دی جاتا باقی ساری انٹری بالکل سیم بیسے ہی اس میں فیٹ کرنی ہوتی ہے اب میں کوپی کے اندر بھی کیسے اس کے پیج ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کی جو کوپی کا اندر پیج کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں اب یہاں ہم دکھا دیتے ہیں کہ کوپی کے اندر کا پرسٹ کیسا ہوتا تو چلیے دیکھیں یہاں پر ہم کھول کے کوپی کا پرسٹ کا اندر کا باق دکھا رہا ہے تو اس طرح کے پیج اندر ہوتے ہیں اور یہ لائننگ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس طرح کے پیج ہاں پر آنکھ کیا ہے genot لیں تو یہاں پورا ہے نکہ کھول کر کھول کر یہاں پر دکھا رہا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیج کافی کے unterstütز کا بدا ہے وہ پیج کافی کے سفرے ہیں وہ اس پر کافی کے لینے ہوتے ہیں اور اس طرح کی spl lining ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں کلا کا جو پیج ہوتا ہوں وہ کس پرکار کا ہوتا ہے دیکھئے کلا کا جو پیج ہوتا ہوں وہ کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے کچھ کافی بڑا پیج ہوتا ہے یہ تو آپ اس کو یہاں پر اچھے سے دیکھ سکتے ہیں